اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی قلب سلیم شرط رکھی ہے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے انسان کا دل نیک ہونا چاہیے انسان کا دل سوالے ہونا چاہیے انسان کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے حیرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوہ مت کرنا کس کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو زندہ کرے گا اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوہ مت کرنا جس دن کسی کا مال کسی کے اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا آج دنیا میں آپ کے پاس مال ہے آپ بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں اور آپ کے جرم کو ختم کرنے کے لئے آپ کا مال کام آ جاتا ہے آج انسان دنیا میں بڑے سے بڑا جرم کرتا ہے اس کے جرم کو ختم کرنے کے لئے اس کے بچے کام آ جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے حیرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا ينفعو مالوں ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آیا ہے وہی شخص کامیاب ہوگا جو پاکیزہ دل لے کر کے آیا ہے ہم رب زلجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ دل عنایت فرمائے ہمارے دلوں میں بغض حسد کینا کپٹ کدورت نفرت جو بھر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف فرمائے میرے بھائیوں دلوں کی بیماری میں فخر غرور تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو اپنے دل کو فخر سے غرور سے تکبر سے پاک رکھنا چاہیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جب انسان کو اپنی بڑائی کا حساس ہوتا ہے جب انسان کو اپنی انا کا حساس ہوتا ہے سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے سامنے والے کو کم تر سمجھتا ہے سامنے والے کی تظلیل کرتا ہے تحقیر کرتا ہے توہین کرتا ہے اور یہ تحقیر توہین تظلیل اللہ کو پسند نہیں ہے